امریکہ نے امریکہ میں قدم رکھ کر نہوسر ڈھالنا شروع کر دی ہے اور اس کے شیطانی کار کھانے سے ایک چنگاری امریکہ کے راستے سے ہوتے ہو پاکستان پر چھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے امریکہ مقصد کھلن کھلا یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں کہ وہ امریکہ جس کے ہر دکھ میں ہم شریک رہے ہم شریک رہے اپنی جان کی قربانی مطلب جان کی قربانی سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی اور وہ ہمارے گرد پابندیاں لگا کر گھیرہ تنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیوں اس کے اتنے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اور ایک سال سے ہندوستانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر سینکشنز لگیں گے امریکہ کی افاج کی وٹرول کے بعد آخر اس کی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو بائیڈن کو موڈی سے رشتداری بنانی ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لگا امریکہ اور ہندوستان گٹ چوڑ کر کے پاکستان کے خلاف اب دوبارہ سازش کرنے میں مصروف ہیں سازش کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں بڑے منظم انداز میں موڈی نے امریکہ میں قدم رکھ کر نحوسر ڈالنا شروع کر دی ہے اور اس کے شیطانی کار کھانے سے ایک چنگاری امریکہ کے راستے سے ہوتے ہی پاکستان پر چھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے موڈی اور امریکہ نے پاکستان کے خلاف گھر چھوڑ کر لیا دوبارہ سے پاکستان سے ایپسولیٹی نوٹ کا بدلہ یہ جو ایپسولیٹی نوٹ ہے نا اس کا بدلہ لینے کی مکمل تیاری کی گئی ہے کیونکہ امریکی سینٹ میں پاکستان پر پابندیوں کا مطالبہ جو کیا گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ امریکی سینٹ نے بھارت کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے پر بھی زور دی ہے اور جو بائیڈن بھی موڈی سے رشتہ داری میرے کا سے بنانے کے لئے بہت زیادہ ہی بہت زیادہ بے کرار نظر آ رہے ہیں اور اب پاکستان کے ہاتھوں جو بھارتی چہرہ ہے ان کا اصلی چہرہ ڈوزیر کی صورت میں ایکسپوز ہونے کی وجہ سے بے نکاب ہونے کی وجہ سے بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر اب کھیل رہ جا رہے ہیں اور موڈی کے دورہ امریکہ کے بعد پاکستان پر یہ جو پابندیوں کا منصوبہ بنایا جا رہے ہیں یعنی بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں جواز تراشے جا رہے ہیں حالانکہ پاکستان نے کہا ان کا ساتھ نہیں دیا مشکل گھڑی میں ہر مشکل گھڑی میں پاکستان نے امریکہ کی مدد کی دہشتگردی کے خلاب مشکل ترین جنگ میں اس کا فرنٹ لائن اتحادی بنا لیکن اس احساس کا بدلہ کیا ملا جب پاکستان نے امریکہ کے مطالبوں پر ناجائز مطالبوں پر ناجائز مطالبوں پر absolutely not تو امریکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی امریکہ بہادر نے آنکھیں سر پر رکھ لیں کیوں کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے do more سے صاف انکار کر دیا تھا اب امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھانے کے بڑے بہانے ہیں جیسا کہ امریکی فوج کو افغانستان سے بھگانا پی دشمنی کا بہانہ ہو سکتا ہے افغانستان میں پاکستان کی جو مضبوط گرفت ہے وہ بھی دشمنی کا بہانہ ہو سکتا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے مضبوط ہوتے ہوئے تعلق بھی دشمنی کا بہانہ ہو سکتا ہے سی پیک اور چین سے گہری دوستی بھی امریکہ کی پاکستان سے ناراضی کا بہانہ ہو سکتا ہے غرض کے دشمنی کے لیے یا دوستی کے لیے کوئی بھی بہانے کو جواز بنایا جا سکتا ہے اب صورتحال کیا سچویشن کہ جی باعث امریکی سینیٹرز نے سینیٹ میں ایک بل پیش کی جس میں کابول کے زوال سے پہلے اور بعد میں اور وادیے پنچ شیر میں طالبان کے حملے میں پاکستان کے مبینہ کردار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور امریکی سانچ میں مجویزہ قانون سازی اس بارے میں ایک جامعہ رپورٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے بیس سال کے دوران طالبان کی حمایت اور آگسٹ کے بس میں کابول پر قبضہ کرنے میں اسکریت پسندوں کی مدد اور وادیے پنچ شیر پر حملے کی حمایت کس نے کی اور مجویزہ قانون سازی میں سیکریٹی آف اسٹیٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سیکریٹی دفاع اور نیشنل انٹالیجنس کے داریکٹر سے مشابرت کر کے مطالبہ کانگریس کمیتیوں کو بھی ان انظیموں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے جو طالبان کو مدد فرام کرتی ہیں اچھا اب ناظرین اندازہ کیجئے کہ وہ امریکہ جس کے ہر دکھ میں ہم شریک رہے ہم شریک رہے اپنی جان کی قربانی مطلب جان کی قربانی سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی اور وہ ہمارے گرد پابندیاں لگا کر گھیرہ تنگ کرنا چاہتا ہے ہمارے امن کے اہم اور جو مخلصانہ کردار ہے اس کو شک کی نظروں سے دیکھتا چلا آ رہا ہے یعنی امریکہ ایک ایسا احسان فراموش ملک کہلیں احسان فراموش ہے امریکہ جس کے شر سے نکلنے کا اب پاکستان نے اگر فیصلہ کر ہی لیا اور ایپسلوٹلی نوٹ کا نعرہ بلند کر دیا اور اس نعرے نے امریکہ کے تو ہوش اڑا دی ہے اور جو بائیڈن انتظامیاں اپنی بدحضمی دور کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ گٹ جوڑ کر بیٹھیں موڈی اور جو بائیڈن جب ملاقات ہوئی تو جو بائیڈن نے موڈی سے کیا کہا کہ کیا ہم رشتدار ہیں جس میں موڈی نے کہا کہ جی ہاں ہم رشتدار اور بعد میں دونوں ہس پڑ جو بائیڈن کو موڈی سے رشتداری بنانی ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے اچھا عالمی منظر نامے پر یہ جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان امریکہ میں دو طرفہ تعلقات اور سفارتی روابط میں افغان صورتحال کے بعد جو بہتری ہے نا وہ آنے لگی ہے اور پتہ نہیں یہ کیسی بہتری ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے اور جو نظر آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور تلک حقیقت کیا ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف ہے اور امریکی سینٹ میں جو بائیڈن کو موڈی کے ساتھ دوست تھی اور تعلقات کو بڑھانے پر زور بھی دی رہی جس کا سیدھا سیدھا مطلب کہ اب امریکہ نے مطلب نکل جانے کے بعد پاکستان سے نظریں پھیر لیں جبیل کا مقصد کھلن کھلا یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے جائیں اور اس ایکسکیوز پر لگائے جائیں کہ پاکستان نے گزشتہ بیس پرس میں طالبان کی اگر فائننشل مدد کی ہے ان کو کھانا پینہ دیا ہے لوجسٹک دیا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے ہمدردی کی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے سینکشنز کا مطالبہ کیا ہے یہی بل ہے یہ قانون نہیں ہے کوشش کی جاری ہے کہ اس بل کو قانون کی شکل دی جائے یعنی اس کو ایک ایکٹ بنایا جائے کہ ہندوستان میں کیوں اس کے اتنے شادیانے بجائے جائے ہیں اور ایک سال سے ہندوستانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر سینکشنز لگیں گے امریکہ کی افاج کی ویڈرول کے بعد آخر اس کی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک چیز بار بار دھورائی گئی کہ اب جب امریکہ افوانستان سے نکل جائے گا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی امریکہ کی ڈپینڈنس نہیں ہوگی اس کے ٹروپس وہاں نہیں ہوں گے اس کے لائنز اف کمیونکیوشن پاکستان سے نہیں ہوں گے اس کے بعد امریکہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگائے گا یہ بات میں نے درجنوں دفعہ سنی ہے اور پڑی ہے اعزاز آمانچواری صاحب آپ سے زیادہ بہتر آنوائی نہیں کر سکتا یہ محض لوکل پولیٹکس ہے یا اس کی پیچھے کوئی انڈین کاکس ہے انڈین کاکس تو یقیناً ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈومیسٹک پولیٹکس سے زیادہ سٹرونگ ہو وہ امریکہ کی اپنی داخلی سیاست کا یہ شاخصانہ ہے لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی طریقے سے نزلہ امریکہ کا گرتا رہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اور ہر ہمیشہ وہ اس قسم کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں پاکستان کی حکومت پہ ایک بیگ میں امریکہ کی سینٹ کے سامنے الزام لگایا جارا ہے دیکھیں اس میں بھی اب پنشیر کو ہی لے لیں وہ تو تاجکستان تاجکستان پہ الزام ہے وہ بھی وہاں سے کر رہا تھا اس کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان کے اوپر ہم بڑی عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکیپ گوٹ کرنا قربانی کا بکرا بنانے کی جو کاروائی ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کا غم صرف افغانستان میں ان کی شکست سے نہیں ہے اس کا غم چین کے ساتھ جو ان کا مسابقہ ہے اس حوالے سے بھی پاکستان کے اوپر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقہ کی کوئی حرکت کی طالبان پہ دوبارہ سینکشنز لگانے کی believe you me امریکہ نے جہاں جہاں سینکشنز لگائی ہیں ان کو مسکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے can you imagine کہ طالبان پہ سینکشنز لگنے کے بعد اول کچھ وہ ان سے منگواتے کیا ہیں امریکہ سے لیکن اگر وہ فرض کیا آپ اس کو destabilize کر دیتے ہیں اور تیررس انٹیٹیز ساری کی ساری وہاں پہ آ جاتی ہیں اور بلکل ان کے جنرل صاحب نے بھی جو سینٹ آم سرز کمیٹی میں بول رہے تھے انہوں نے اس کا ٹائم فریم بھی دیا کہ کتنی دیر میں وہ انٹیٹیز واپس آ جائیں گی تو پھر ان کی یہ کیا حکمتی عملی ہوئی سینکشنز کی کہ جس میں انہوں نے وہ اور دہشترگرد ساری میں لے کر آ گئے انلیس کہ اس کا کوئی اور سٹریٹیجی اپجیکٹیو ہو کہ دیستیبلائز کر دو اگر یہ ہمارے کام نہیں بنا تو دیستیبلائز کر دو اس کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں آپ کے حوالے سے یہ عوام کی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کی بڑی سٹیجز ہیں اور یہ نہیں کہ ایک دم سے جناب یہ سارا کچھ ہو جائے گا کبھی بھی سینکشنز جو ہے امریکہ کی پہلے بھی تیول لگی رہی ہیں کامیاب نہیں ہوئی اور ابھی بھی اگر تالیبان پہ لگتی ہے پاکستان تو انگیج ہے پاکستان کا کوئی کر لے جتنا مرضی تو کہ اس کی انگیج کرنا ہے تو میں سے سکتا گیا کچھ نہیں تو تمہیں complications پیشنٹ ہم پانیکس